ویلکم تو ماسٹرنگ ایم ایس ورڈ وید کوڈینکس کانورٹ ہو جائے تو آپ کلک کریں گے تو آپ کا وہ جو kolum ہے وہ select ہو جائے گا اب اس kolum کو میں cut کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس ہی kolum کو selected kolum پہ right click کریں اور right click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ cut بھی کر سکتے ہیں cut پہ بھی click کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے copy کرنا ہے تو copy کے لیے بھی یہاں پہ ہم copy کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے اس kolum کو کرنا ہے cut یا تو میں right click کر کے cut کر سکتا ہوں اب یہ cut ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے paste کرنا ہے تو table کے جہاں پہ آپ نے paste کرنا ہے وہاں پہ cursor کو place کرنے کے بعد آپ right click کریں right click کرنے کے بعد paste پہ click کریں گے تو آپ کا یہ column جو ہے add ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر میں control z کروں اور again control z کروں undo ہو گیا اگر میں manually اس کو right click کرنے کے علاوہ cut کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے combination کی جو ہے control plus x پریس کروں گا تو میرا جو ہے وہ column cut ہو جائے گا اور جہاں پہ place کرنا ہے وہاں پہ میں control plus v پریس کروں گا تو میرا یہ column یہاں پہ paste ہو جائے گا اسی طریقے سے اب یہاں پہ میں numbering دے دیتا ہوں one two two three اب یہاں پہ یہ جو ہیں یہ ہماری rows ہیں تین اب یہ تین جو ہیں ہماری rows آ گئی ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں second row کو یا third row کو یا first row کو cut کر کے کسی اور جگہ پہ place کروں تو اس row کو select کرنے کا کیا method ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ mouse جو ہے جب یہ آپ کا left side پہ turn کر جائے تو آپ نے جس row کو select کرنا ہے اس سے پہلے mouse کو place کر کے اس row کو select کر سکتے ہیں اگر میں ادھر second row کو select کرنا چاہوں تو یہاں پہ click کروں گا تو میری جو second row ہے وہ select ہو جائے گی اس کو بھی cut کرنے کے لیے دو methods ہیں یہاں پہ آپ right click کر کے بھی cut کر سکتے ہیں control plus x press کر کے بھی آپ جو ہے cut کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں control plus x press کرتا ہوں تو میری وہ جو row ہے وہ cut ہو گئی ہے میں یہاں پہ add کرنا چاہتا ہوں control plus v press کرتا ہوں تو میری یہ row جو ہے یہاں سے cut ہو گئی ہے اچھا جی اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو third column ہے یہ cut نہ ہو copy ہو جائے تو اس کے لیے control plus x press کرتا ہوں تو copy ہو جائے گا یا right click کر کے بھی میں copy کر سکتا ہوں copy کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ place ہو جائے تو اس کے لیے میں یہاں پہ control v press کروں گا تو جس cell میں میں نے cursor کو place کیا تھا تو اس سے پہلے جو ہے میرا وہ column paste ہو گیا ہے اسی طریقے سے اگر میں اس row 3 کو copy کروں اور اس میں میں یہ اس line پہ لانے کے بعد control plus v press کروں تو وہ جو row ہے میری اس last row سے پہلے paste ہو جائے گی اب یہ copy paste تھا یہ وہ methods ہیں جن کے ذریعے سے ہم cut اور copy کر کے کسی بھی row اور column کو کسی دوسری جگہ پہ paste کرتے ہیں اب ہے جی delete کس طریقے سے ہم rows کو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس اگر میں highlight کروں تو ایک یہ row ہے میری جو ایک row 3 ہے یہ والی جو میرے پاس duplicate میں ہے اور یہ column ہے جو میرے پاس duplicate میں ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ duplicate والے جو rows اور columns ہیں ان میں سے میں ایک ایک row اور ایک ایک column کو ڈیل کر دوں اس کے لیے کیا کرنا ہے simply میں نے اس row کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ dialogue شو ہوتا ہے اس میں اگر آپ delete والے option پہ click کریں گے تو آپ کی ایک نیچے option شو ہوگا اس میں delete sell کرنا ہے delete column کرنا ہے delete row کرنی ہے یا delete table کرنا ہے ہم نے کرنی ہے delete row اس delete row پہ click کریں گے تو میری وہ row جو ہے وہ delete ہو جائے گی اسی طریقے سے میں اس column کو select کروں گا select کرنے کے بعد ایک تو وہ method کے جس سے آپ کو select کرنے سے dialogue box appear ہو جائے اگر ویسے dialogue box appear نہیں ہوتا right click کریں اور right click کرنے کے بعد یہاں پہ delete column کا option ہے delete column پہ click کریں تو آپ اس column کو delete کر سکتے ہیں